اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا بحج مسلسل رحم کرنے والا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس اللہم صل على محمد وعال محمد وعجل فرجہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ ناس جو قرآن مجید کا 114 نمبر کا یعنی آخری سورہ ہے اس کی ابتدائی تین آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا آیات قطع جمع یہ ہے آیت نمبر 1 قطع جمع یہ ہے کہہ دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں تمام انسانوں کے پالنے والے مالک سے آیت نمبر 2 قطع جمع یہ ہے کہ جو تمام انسانوں کا بادشاہ ہے آیت نمبر 3 قطع جمع یہ ہے کہ جو سب آدمیوں کا خدا معبود ہے تشریر منا میں لکھا ہے کہ خدا سے پناہ مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس زبان سے کہہ دیئے اعوذ بے رب الناس بلکہ فقہ و نظر عقید و عمل جان مال عزت اولاد سب کو اللہ کی پناہ میں عملا دینا ہے اب جب ہر چیز خدا کی پناہ میں دے دی تو اب شیطانی خیالات و عمال افکار تبلیغات راگ رنگ یا گناہ کی محفلوں سے خود کو دور رکھے رحمانی افکار و عمال کی تبلیغ کرے شیطانی خیالات کو دماغ سے جھٹک دے ہر لمحہ انسان سیدھے راستے سے پڑک سکتا ہے اس لئے خدا نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ ہر وقت خدا سے پناہ مانگتے رہا کرو کہ وہ ہمیں اپنی پناہ میں ہمیشہ رکھے تاکہ ہم شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہیں انسان کو ہر لمحے شیطانی وسوسوں سے ڈرتے رہنا چاہیے ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کتنی ہی ایسی عقلے ہیں جو خواہشات کی قیدی ہیں تفسیر کبیر و تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ بھی کوئی شیطان بہکانے کے لیے ہر وقت موجود رہتا ہے فرمایا ہاں میں نے اپنے شیطان کو اپنا قیدی بنا لیا ہے اور وہ میرے ہاتھ پر سر خم کر چکا ہے یہ تفسیر کبیر و تفسیر تفہیم القرآن میں لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا ظالم کے موجود سزا ملنا ہے اور زندگی کے بہترین خوشیوں میں سے ایک ہے تفسیر نمونہ میں لکھا ہے شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں جو حق کے خلاف سینوں میں بڑے خیالات ڈالتے ہیں وہ حق کو باطل سے ملا کر مشکوک بنا دیتے ہیں یہ شیطان پوشیدہ ہوتے ہیں جو اسی طرف انسانی شکلوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں وہ خود بھی نظر آتے ہیں اور ان کے پروگرام بھی ان کو شیطان جن اپنا حالہ کاربرا لیتے ہیں یہ ظالموں جابروں مفسدوں دھوکے بازوں کے کارندے ہوتے ہیں یہ بھی خناس ہیں مگر انسانی شکل میں ان دونوں قسم کے شیطان کے شیطان سے ہمیشہ خدا سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کے پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور شیطان سے محفوظ رہنے کی توفیق نصیب ہو وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا جلد ظہور ہو اور پروردگار ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ